اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ویدیشوں سے سرٹیفیکٹ لینے کا ہمارے یہاں بڑا چلن چل گیا ہے کوئی ویدیشی آ جائے تاریف کر دے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کوئی ویدیشی آ جائے آلوچ نہ کر دے تو ہم بڑے ناراض ہو جاتے ہیں ویدیشی جو لوگ ہیں باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں یہ جو گوری چمڑی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ پورا کی پورا پاسا پلٹ جاتا ہے جب کوئی باہر سے ویقتی ہمارے دیش میں آ کر ہمارے بارے میں کچھ اچھا بھی بول دے یا برا بھی بول دے تو یہ 75 سال ہماری آزادی کے ہوئے ہیں ہم اپنا امرت مہتصف منا رہے ہیں اور دیکھیں کتنا دکھت ہے کہ امرت مہتصف کے منچ سے ایک ویدیشی آدمی آتا ہے اور ہمارے دیش کے لوگوں پر بنی فلم کو ہمارے یہاں بنی ہوئی فلم کو اس طرح سے اس کا ترسکار کر کے چلا جاتا ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ہم اپنا ڈیپینڈنس ویدیشوں پر کب بند کریں گے سرٹیفیکٹ لینا یہ تو دیکھیں یہی تو سب سے بڑی سمجھ سے آئے کہ جو کلونیل مائنڈ سیٹ ہے یہ تو ابھی بھی ایکزس کرتا ہے یہ سب جو ہیں یہ براؤن سپوائز ہیں یہ سب ابھی بھی راج کے کلونیل ایک ویسٹرن اس کے یہ سب جو ہیں گلام ہیں یہی ان کی سب سے بڑی سمجھ سے آئے کیونکہ جو ویسٹرن سیکلرزم ہے اس میں جو ہندو بھی اکتی ہے وہ کبھی وکٹم ہوئی نہیں سکتا تو یہ مانی نہیں سکتے اس بات کو کہ موپلا میں ہندو جو تھا وہ وکٹم تھا یہ مانی نہیں سکتے کہ دیریکٹ ایکشن ڈے میں بنگال میں لاکھوں ہندووں کا قتل عام ہوا تھا جس کو لائف میکزین جو کی امریکہ کی ہے ٹائم میکزین امریکہ کی ہے اس تک نے کور کیا لیکن ان کا جو سیکلر نیریٹیو ہے اس میں یہ کبھی آتا ہی نہیں ہے ذکر کشمیر کو اسی لیے پوری طرح دبا دیا گیا تو یہ نیریٹیو کو اس فلم نے توڑا ہے اور سب سے بڑی ان کی سمسیاں ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ اس فلم کا ایک ایک ڈائلوگ جو ہے لوگوں کے انٹرویو سے اٹھایا ہوا ہے جو کیریکٹرز بولتے ہیں وہ ایکچولی وکٹم لوگوں نے بولا ہے یہ سارے ہاتھ سے کوریبریٹڈ ہیں ایک نہیں ہزاروں بار تمام کتابوں میں تمام آرٹیکلز میں نیوز کٹنگز میں یہ تو میرے خیال سے انڈی ٹی وی ہے انڈیا ٹوڈے مجھے یاد دیا رہا ہے کسی نے وہ نیوز ٹریک میں سارا کور بھی کیا منلوج رگوبنشی جی نے تو میں نے تو سارے ریفرنسز وہیں سے لیے ہوئے تو ان کو یہ بات پچنی رہی ہے کہ ایک آدمی نے چار سال ریسرچ کر کے یہ جو ان نے دبا کے رکھیں تھی ساری فائلز کشمیر کی اس کو نکال دیا اور یہ کون لوگ ہیں جو کی اس فلم کو پسند کر رہے ہیں تو اس سے یہ لوگ پوری طرح سے جو ہیں تھر تھرائے ہوئے ہیں کاپے ہوئے ہیں اور اس لیے یہ لوگ اٹیک کر رہے ہیں تو ہمیں کیری نہیں کرنا چاہیے ان کے بارے میں ہمیں تو اپنے لوگ بھارت میں رہنے والے لوگ میرے بھائی بہن ہیں میرا پریوار ہے اور ان کا درد اور پیڑا میرا درد ہے ان کو جو بولنا یہ بولیں ہم اپنے لوگوں کی پیڑا درد پورے وش میں لے کے جائیں گے یہ ہمارا سنگ کلپ ہے جی ویویک بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کی بات مجھے لگتا ہے کہ کروڑوں درشکوں نے نہ صرف بھارت میں بلکہ پورے دنیا میں سنی ہوگی اور اب آپ کی جو اگلی سیریز آ رہی ہے کشمیر پر جو ابھی ابھی آپ نے بتایا اب اس کا انتظار رہے گا بہت بہت شب کاملہ ہے آپ کو more power to you thank you thank you نمست